اللہ علیہ وسلم صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم اللہم صل على محمد وعالی محمد وعجل فرجهم والان آداءهم من الولین والآخرین مجلسیں ازان دی مقبولیت وستے وعواز بلند بانیان مجلس تے جمعیہ مرہومین اپنے اپنے مرہومین اور اس علاقے جتنے سادات مومنین وائزین ذاکرین بالخصوص مولانا مقبول سینٹ کو اللہ مقامہ اور جنہ غریب مومن دا کوئی فاتحہ پڑھا نہ لنے انہا سارے دے درجات دی بلندی واسطے خلوص جتنے تُسا مزد اور مطرم شرفہ حضر دار آرام چھوڑ کے پاک رسول دی دکھی تھی پاک رسول دی زخمی تھی سارے زیرک چہرے دن بھی بڑا دکھی چند بندیاں اے کی تھی باقی ہیں شاید سنیاں نہیں تیشالہ کسے دی تھی دکھی نہ ہوگا کوئی ہائے کرے نہ کرے کسے دعا سو ترے نہ ترے پتہ اسے پیونوں ہوندے جس دی دکھی ہووے اچھے ازادار ہو زندگی بار یاد رکھنا تے بچیاں دے ذہن تے بھی نقص کرنا کہ خاندان اہل بیعت دی اپنی قسمت انان دی ہر دی دکھی ہے میں گن دے نہ تُسا آئے چکرے پاک رسول دی دی دکھی جتنے دن باب بھی تو باج جین دی رہی ترپ دی رہی ہیک بھی سوخدہ سا نہ آیا آخر ترائے جمادی اور سانی دکھا تو جند چھڑا گئی کہ قرآن مجید ہتھ رکھ کے آگ سکنے ہیں کب ریچ بھی کسے ارام نہیں لیند دیتے اگر کوئی نہ مننے کوئی نہ مننے تازہ بندہ جڑا حاج یا عمرہ کر کے آیا ہوئے نا اوہ تے کو لگے جاؤ وکھ رہا بھائی کہ نکھو تیرا مذہب تین نصیب میرا مذہب میں نصیب میں تے تو ہکہ گل پچھنی ہے مدینے جو گیا ہوں تے کدائی پاک رسول دی پاک دی دی کبر وے کیا ہوں ارام نہیں بڑا کبال کر دیں انہیں جملہ آگیا ہے تمہیں آدھا ارام نہیں بڑا کبال کر دیں اہدے جنت البقی ہے اہدے مسجد نبی ہے درمیان اس سفید فرش ہے اوہ تے ہزارہ دی تعداد ہے جو بڑی انتظامنال اکٹھے آکے کھڑے ہو گئے دیں جی اشارت سمجھ لیا نا تے ابتدا ہے مجلس اجراج رول ہے سو پہلے انجھ کر کے روزہ رسول دیر وے دیں سونیا روشنیا سونیا بارہ انجھ کر کے اچھیا اچھیا امارتہ وے دیا دیں بڑے انجھ جنت البقی دیر نگاہ چا کر دیں فارسی جیئے لفظ چاہ دیں اے تربتِ گمشدہ بارتو سلام اے تربتِ گمشدہ بارتو سلام بی بی تری کبری نہیں لبدی کتے میں کے بٹے بارے اے تربتِ گمشدہ بارتو سلام امام حسن دیا دیا دکھی جنہاں زندگی بار بابے تے جنازے کے لگے ہوئے تیر نہ بھولے تے امام حسین دیا 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 آدم ہوک گئی جیڑا شیعہ ہے وہ ضرور تڑپے گا ستم امام دیا 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 رول گئیا کوئی کدائیں کوئی کدائیں کبرہ نال کبرہ نرلیا ساد مریدیاں ٹور گئیا ہائے رضا ہائے رضا ہائے رضا جیڑے پاک سینڈوکس تے ہو جلے تے لٹے گھار دا پرسا دے میں تے شیف لے ہو سارے خیالات تو بے نیاز ہوکے اپنی اپنی قبولیت عبادت اور حاجت روای واسطے بھی سلوات ماشاءاللہ انتہائی پورت عقیدت اور پورت روحانیت محولے ہرچی رئی زیرہ کو دنہ تشریف فرمائے میرے پہلے جناب نے بہت اچھی انداز زکر سماعت فرمائے جتنی میند نہ انہاں زکر پیش کیتے ہیں تو ساں اتنی پذیرائی فرمائیے انہاں دے وستی بھی دعا ہے خدا کرے زورِ بے آوز دیا تھا توڑے وست دعا ہے مالک تو نے محبت مبدت ولایت مولا علیہ السلام دے نصیب رکھے میں جو ایک طالب علمہ اور طالب علمہ نہ ہی گفتگو کرنا پچھل سال دے مجلس بی بی دی شاندہ کسیدہ پڑھے اگر کتنی یاد ہے وہ آئی مباحلہ کیا ہی ہون تو تصور کرو تو نیاد آ جائے گا آج دی اس مجلس ہے بی بی دی شاندہ دعا کسیدہ پڑھنا چاہنا اور او ہے حدیث حدیث کے ساتھ حدیث کے ساتھ ساڑا معمول ہے اور ٹیبل تو موجود ہے مجلس تو پہلے پڑھ دیں عربی پڑھی ویندی میں تو نے اپنی زبان یہ حدیث کے ساتھ سنانا چاہنا ہی گل بھی دسنا چاہنا ہی گل بھی دسنا چاہنا بھئی کئی ساڑے ایسے صاحبان تحقیق ہیں جنہیں حدیث کے ساتھ انکار کر دے حدیث کے ساتھ آنکھ لو بھی شاک ہیں حدیث کے ساتھ انکار کر دے بھئی پانچے جو گھردے افراد چادر تلے رالے کے بے اجان کسی نے کی تکلیف ہے بھئی پانچے نور رالے کے بے اجان چاہتا تلے کسی نے کی تکلیف ہے میں حدیث کی ساتھ انکار کر دی کھردی کر دی اس غصتے پڑھداتا انہا موسمہ چوکا بی بی دے دیننے لیو سچ کوئی نا کوئی تا کا سیدہ بی بی دی شان دا پڑھدئے نا اسے میں ضرور ان پڑھ دا بھئی آخر تکلیف کیے میں جیسے تھوڑے شروع کرے ساں مڑتاں وہ جا گھر دسے ساں بھئی اے جا نہیں پچھ دی اے جا نہیں پچھ دی اے جا نہیں پچھ دی شروع کریے جی ادنہ لیوی زینج رکھی آئے کہتی جیسے کہ سارا گورنل سنے جائے تو اللہ دعامہ قبول کر دا اللہ دکھینہ دکھ دور کر دا اللہ جی میں بہت تیزی نال شروع پہ کر دا بی بی پاک فرمائے دی کہ میں اپنے گھر بیٹھی ہیں جو میرے بابا جناب سید المرسلی رحمت اللہ علمین مزمل مدسر تاہو یاسی بابا میرے گھر تشریف لے لگتے جگر میرا سلام بابا جان توڑیتے میرا سلام فرمائے دی اینی لآجدو فی بادنی زوفان میری دی میں تھاک تھاک کہیں آیاں تے سکون چاہنا تھاک کہیں آیاں سکون چاہنا رسالت ماں آپ دے اپنے گھر مدینے چاہنا نو نو بی بیاں بیٹھی ہیں نو انہاں نوہ گھر ہے سکون نہیں ملدہ سکون ملدہ تے جناب سیدہ دے گھر ملدہ تھاک کہیں سکون چاہنا تے سکون دا حصول دا طریقہ آپ دا سینے کہ ایتینی بلکسان ایلی یمانی فغتینی بہی اپنی یمنی چادر لے ہو تو میرے تے پا دے ہو لک لک سلام پاک سینٹ وڑی یمنی چادر نو جا سید المرسلین نو سکون چاہی دا واتا بی بی تیری چادر سکون بی بی تے میں چادر پا دیتی اضافی لفظ میں کدی آکھے نہیں تے سجے کھپے بھی نہیں گیا گفتگو مربوط رکھ دا اچھا او بی بی جا دی میں چادر پا دیتی تھوڑی دیر تو بعد میرے لخت جھکر میرے نور نظر جنہ حسن علیہ السلام گھر در اندر آئے امہ جان میرا سلام میری جان تیرے دی میرا سلام امہ میں گھر نانے دی خوشبو آ رہی ہاں میرے بیٹے تیرے نانا ہو چادر تے لے آرام فرما رہے نانا دی نچنگ رتی کا کیا دی نانا جان میرا سلام فرما ہے علیک السلام یا صاحب حوزی او میرا حوز ایک او سردہ مالک بیٹا تیرے دی میرا سلام جان نا جان میں اجازت میں چادر تے لے آجا ہوں آو بسم اللہ دو گئے جی بیٹے تھوڑی دیر تو بعد میری لخت جھکر اور میرے نور نظر جناب حسین علیہ السلام گھر دے اندر آئے امہ جان میرا سلام امہ جان میرا سلام بی بیٹے حسین تیرے تے میرا سلام حسین تیرے تے اولین دا سلام حسین تیرے تے آخرین دا سلام حسین تیرے تے انبیاء دا سلام تو اٹھے چیرے تے رونہ نہیں ہے میں پھر درائی رکھ سا بی بیٹے حسین تیرے تے میرا سلام حسین تیرے تے انبیاء دا سلام حسین تیرے تے مرسلین دا سلام حسین تیرے تے اوسیاء دا سلام حسین تیرے تے اولین آخرین دا سلام میرے حسین تیرے تے آلمین دا سلام ہا دے مک گئے حسین تیرے تے رب العالمین دا سلام اممہ 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 میں گھر نانے دی خوشبہ آ رہی ہاں میرے لان تیرے تیرے ویر حسین حسن تی او تیرے نانا چادر تیل اغرام فرما رہے ہیں انہی مام حسین چادر در نزدیک آ گئے السلام علیکی یا جدہ السلام علیکی یا من اختارہ اللہ نانا جانے میرا سلام نانا جانے میرا سلام ترچیرے پڑ لاؤں نانا جانے میرا سلام حضور فرما انہی علیکی السلام یا شافع امتی او میرا امت دا شفی بیٹا تیرے تیرے تے میرا سلام لے جی نانا جان اجازت میں آج رہا وہاں تو اڑے پاس میں فیک نہ سکتا تو اپنے لطف نہ سنوڑنا لو جناب بی بی ہے دی جناب فرمائے دی آو بیٹا کتر ہے ہوگے جی تر ہے نظر آ رہا ہیں پانچ آندے باندے نظر آ سنجھے میرا سفر کر رکھے دی بی بی تھوڑی دیر تو بعد نا جناب امیر المومنین جناب امام المتقین جناب علی ابن عبیت علیہ السلام بی بی اے دین گھار رہا ہیں بینت پیمبر میرا سلام بی بی دی علیہ السلام یا والحسن یا امیر المومنین میں حضور مولا علی فرمائے میں اپنے گھرنا حضور دی خوشبو آ رہی ہاں میرے بابا او دو فردندہ نا چاہ دا تلے مہوے آرام ہونڈو لطف شروع ہو گیا جے او 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 اشارے آنے شروع ہو گیا جیڑے پچ دے نہیں جناب علی علیہ السلام چادت دے نزدیک آگئے السلام علیک یا رسول اللہ یہ کہایا کیا پھر سنو السلام علیک یا رسول اللہ اللہ رسول میرا سلام حضور فرمائے علیک السلام یا ولی اللہ اللہ دے ولی توڑت میرا سلام اللہ دے ولی توڑت میرا سلام حضور فرمائے السلام علیک یا رسول اللہ اللہ دے رسول میرا سلام علیک السلام یا ولی اللہ اللہ دے ولی توڑت میرا سلام تو ثابت ہو گیا کہ محمد الرسول اللہ دا قلمہ جنابِ علی دی زبان تو جاری ہو ایتِ علی وعلی اللہ دا قلمہ پاک رسول اللہ دی زبان تو جاری ہو اجازت ہے میں چادر تلے آجا ہوا آو بسم اللہ لو جی چادر تلے ہو گئے چار لے ہو نہ گیا کتنا لطف لے سکے دیو یہ توڑی اپنی قسمت ہے ہونے بی بی دی میں چادر تلے نزدیک آئی ہیں بابا جان میرا سلام میری لگتے جگہن میری نورِ نظر بسم اللہ کنا تیرے تو میرا سلام بابا جان بابا جان بابا جان میں نے بھی اجازت ہے میں چادر تلے آجا ہوا دو جوابِن پاک رسول دے میں رکڑا نہیں چاہیے لیکن میں دس سلامتے ہوئے چونکہ موزود وچی ہے دو جوابِن پاک رسول دے ایتِ لکھ لو چدن یاد آئے میرے وقت سر دعا کر دینا پہلا جواب جی ہاں میں بابا جان میں نجازت چادر تلے آجا ہوا حضور فرمین بسم اللہ کنا او میری تیبہ او میری تاہرہ او میری زکیہ او میری تکیہ او میری نکیہ او میری رازیہ پھر شروع کرنا او میری تیبہ او میری تاہرہ او میری زکیہ او میری تکیہ او میری نکیہ او میری رازیہ او میری مرضیہ او میری عالمہ او میری عابدہ او میری ساجدہ او میری راکیہ او میری محدثہ او میری محدثہ او میری شریفہ او میری مشرفہ چیرہ ضرور کھل رہے ہیں او میری شریفہ او میری مشرفہ او میری کریمہ او میری مقرمہ او میری عظیمہ او میری موزمہ او میری شفیہ روز جزا او میری مریم کبرا او میری صدیقہ او میری پاک او میری بطول او میری سچی بیٹی اور میری سچی بیٹی اور میری صدیقہ بیٹی بسم اللہ کا را گھار رہتا تیرا اے بستر رہتا تیرا اے چادر رہتا تیری میں بابا ہاں تا تیرا جناب علی سر تاج انتا تیرے جناب اسرین لخت جگن انتا تیرے میری دیئے ساری کائنات ہی تیری ہے جا تسانہ سوری تھے آسی گیڑا یا علی یا علی یا علی اس سے بہتر دو جواب ہیں دو اس نے تسان دو نعرے مارے ہیں ٹھیک ہے تیار رہو اگلا جواب یہ ایسا ہے پانچ نعرے تسانہ سوری تھے ذہن تیار رکھے ہیں پہلے داخل نے گھا رہتا تیرا بستر رہتا تیرا چادر رہتا تیری میں بابا ہاں تا تیرا جناب علی سر تاج انتا تیرے شہزادے لخت جگر انتا تیرے میری بچڑی ساری کائنات ہی تیری تو سنہ سوری کون آئے گا اے دبا دوسرا جواب سنو فضاچ رہتا ہوں میرے آج محفوظ ہے حضور ادن او میری طیبہ او میری طہرہ جلدی آؤ او میری بیٹی جلدی آؤ میری طیبہ طہرہ جلدی آؤ میری لخت جگر جلدی آؤ میری نور نظر جلدی آؤ آیت تطہیر تیرے انتظار میں رکھی ہو جائے پنج نارے مارن پنج سور لگا کے میری بیٹی جلدی آؤ آیت تطہیر تیری انتظار میں چادہ تل کتنے ہو گئے جی لہون او موڑ شروع ہو رہے نے جڑے پچھدے نہیں تساں ہر موڑنو سننا غورنا لے دل منے چیرے درونک آ جائے بس سبان اللہ تو کمال ہو گئے لیکن چیرے درونک ضرور آ جائے بی بی عدی بی فلمک تملنا جمعیان جب ہم مکمل ہو گئے بی بی یہ نہیں فرمایا جب ہم جمع ہو گئے جب ہم جمع نہیں فرمایا جب ہم جمع ہو گئے فلمک تملنا جمعیان جب ہم مکمل ہو گئے حال اللہ مکمل زینج رکھو تیری تفصیل آگے آ جائے گی حال اللہ مکمل قابل رکھے زینج بی بی کہہ دی فلمک تملنا جمعیان جب ہم مکمل ہو گئے آخازہ ابی بطرف یلکسا میرے بابا جان نے چادردہ کونہ نپیا وَاُمَا بَيِّدَ الْجُمْنَا الْسَمَا سَجِّعَ اَتْنَال آسمان درِسَارَ اللَّهُمَّا اِنَّا هَا اُلَا اَحْلُ بَيْتِ مِرِلَا یہ ہیں میرے اہلِ بیت یہ ہیں میرے یہ ہیں میرے اہلِ بیت جنابِ علیہِ اللہِ السلام یہ ہیں میرے اہلِ بیت جنابِ سیدہ یہ ہیں میرے اہلِ بیت جنابَ اثنر حسین یہ ہیں میرے اہلِ بیت وَخَوصَتِي وَحَمْمَتِي میرے خاص بھی یہی ہیں میرے حامی و ناصر بھی یہی ہیں لَحْمُهُمْ لَحْمِي دَمُهُمْ دَمِي ان کا خون میرا خون ان کا گوشت میرا گوشت اِتھے کشارہ ہے کشارہ جنہاں ہر مجمج نہیں میں پڑھ دا تو آٹیج پڑھوں فرمایا ان کا گوشت میرا گوش دمہم دمی ان کا خون میرا خون یہ ہیں میرے اہل بیعت ان کا خون میرا خون یہ ہیں میرے اہل بیعت ان کا خون تو ثابت ہو گیا اہل بیعت وہ جو حضور کا خون اہل بیعت کون جیڑے چیرے درونہ کر رہے جیڑے حضور دا خون ان اگلا اشارہ بھی آنکھ دینا شاید کس ادھا ظرف برداس کرے کس ادھا نہ کرے سنی شیعہ روایتیں چھے کہ رسالت ماں بڑے عالم نور عزمت توحیدہ سجدہ کیتا سجدہ لمبا کیتا حضور نو پسینہ آیا جتنے پسینے دے کترے ڈھٹھے ہر کترے تو اللہ نے جمعہ تساں کیا نا مطلب ہے توہ کھڑا ہے نا ہر کترے تو اللہ نے نبی پیدا کیتا تو ثابت ہوگے انبیاء رسالت ماں بڑا پسینہ اہل بیعت رسالت ماں بڑا خون بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اللہ ہاں اہلو بیعتی یہ ہیں میرے اہل بیعت بی بی دا قصیدہ حدیث کیسا پڑھ رہے ہیں لطف لے رہے ہیں آئے بہار بڑھائی بیٹھیں تو ہاں جی یہ ہیں میرے اہل بیعت و خاصتی میرے خاص بھی یہی ہیں حامی و ناصر بھی یہی ہیں یہ جتنا اتنا قصیدہ اتنا قصیدہ جدہ ہر جملے پورا اشرا پڑھے جا سکتا لیکن تورڈے تک اے نیے نیے اشارہ نہ لگوزو نہ چاہنا اللہ حضور فرمائے یہ ہیں میرے اہل بیعت خاص بھی یہی ہیں ہم یہ ناصر بھی یہی ہیں ان کا گوشت میرا گوشت ان کا خون میرا خون جس نے انہیں تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی جس نے انہیں دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا آگے جملہ سنو فرمائے دیں میری اس سے سلو ہے جس کی ان سے سلو ہے میری اس سے جنگ ہے جس کی ان سے جنگ ہے میں ان کا دوست ہوں جو ان کا دوست ہے میں ان کا دشمن ہوں جو ان کا دشمن ہے کیونکہ یہ مجھ سے ہیں میں ان سے اپنی زبانے جی حدیثی کسا لطف دے رہی ہے اپنی زبانے جی جی دن اللہ گل کیتی جائے او دا حق بن دے جواب دینا بن دا نہیں زاکر مولی تو نہ دا نہیں بولو بولو اے جو میں خان سا بات دی رہن بولو میں واحد بندہ جب ہمیں آدھا نہ بولو صرف سنو سن سو تا ایتھے رونک آئے گی اتنا ہی کافی ہے چہرہ کھل جائے مومن دا کافی ہاں جی جدرہ گال کیتی جائے تو حق بن دا جواب دینا بندہ ایک نہیں بن دا رسالت پاہم نے گال کہندہ نال کیتی اللہ ہم میرے اللہ یہ ہے میرے اہل بیت تو اللہ کریم دا حق بن دے جواب دینا لطف لو اللہ جواب دیتا انہیں جواب کمیں دیتا یہ میرا اپنا انداز ہے اللہ فرمایا میں آج مجلس پڑھنی میں بھول کے نہیں آکھے آپ میں سوچ کے آکھے ہیں اللہ کیا میں آج مجلس پڑھنی کیا مطلب مجلس کیے پڑھ دیں ذکر محمد و آل محمد اللہ کیا آج میں بھی ذکر محمد و آل محمد کرنے بسم اللہ کرنے آج میں بھی ذکر محمد و آل محمد کرنے اللہ مجلس ہوں تُوزا اے ویکھڑا اللہ مجلس شروع کیویں کیتی اللہ مضمون کی پڑھا جی میں توڑی شام تک مجلس ہونی ہے تا رات تھی مجلس فیصلے کرنے فلانے مضمون کیڑا پڑھا تا فلانے مضمون لائے ایت تھی ذرا دھیان کرے اللہ مجلس شروع کیویں کیتی ہے اللہ مضمون کیڑا پڑھا اللہ کریم بنیا زاکر 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 زکر زکر محمد و آل محمد علیہ مسلم اللہ جی ذکر شروع اللہ کیویں کیتا اصا مجلس اتھوں سکھیے کیویں بلا جالام ایت دو سن دینے ملک صاحب مار صاحب میاں صاحب بابا جی آدھ دیں نہیں ہر کوئی لفظ آبا جی چاچا جی آدھیں متوجہ کردیں اللہ ان یہ شروع کی تھی یا ملائکتی بسکالہ زباواتی یا ملائکتی بسکال آئے میرے فرشتو آئے میری آسمانی بخلوق متوجہ کی تا موٹ ایت تھی سن دیو تسا قسمہ من علم دی قسم من ممبر دی قسم اللہ جنہے کتنی ہے قسمہ تو بھئی پریشان بیٹھا تیرے چیز روڑک نہیں یا 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 اتنی میند کر کے لیا اچھا اچھا قسمہ سن دیو لن جی قسمہ بھئی قسمہ سن دے نہیں اللہ پتہ نہیں کی کی قسمہ تسا قسمہ تو نہیں گھبرانا قسم دا جواب دینا ہے اسے جی سے قسم چاہنی ہے تسا نہیں گھبرانا کیوں تسا نہیں گھبرانا کیوں اللہ ذکر شروع کی تا تانج پہلے قسم چاہی وَعِزَّتِ وَجَلَالِي مجھے اپنی عصت و جلالت کی قسم مجھے اپنی عصت و جلالت کی قسم مجھے اپنی عصت و جلالت کی قسم یا ملائکتی وَسُقَوْنَ سْمَوَاتِ آئے میرے فرشتو آئے میری اصمان پھر کھیر پھیر کی فرمایا وَعِزَّتِ جَا مجھے اپنی عصت و جلالت کی قسم سارے قرآن اللہ نے تقریباً اسی قسمان چاہیا کتنی ہے جی تقریباً یہ تو دو چار وات بھی چک دیا اسی قسمان اللہ نے قرآن چاہیا وشم سے وزوہا سورہ دی قسم والقمر جاتلاہا چند دی قسم واللیل جا یکشا رات دی قسم والنہار جاتا جلا دن دی قسم والفجر فجر دی قسم والأسر اسر دی قسم والقلب کلم دی قسم اللہ قسمان چاہیا نہ کئی 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 قرآن اور قسمان چاہیا لیکن عزت جلالت دی قسم قرآن جنس چاہی لطف لے سکتا لے لو عزت جلالت دی قسم اتھے چائش جتے پنجاندہ ذکر کی تاس لن مضمون شروع ہو رہے رہے مضمون مضمون بھائی مضمون وعزت و جلالی مجھے اپنی عزت و جلالت قسم اللہ قریم نے اس جاتو جلالت دی قسم چاہا کہ فرما سنو میرے فرشتو میں زمین کا زموردی فرس نہ بھی چھاتا آسمان کا نیگو گشامیاں نن للگ آقاد یہ سورج اور چاند کی کن دیلے نہ ہوتی یہ ستاروں کے موتی نہ ہوتے یہ جن و بشر نہ ہوتے یہ ہمائیں فضائیں نہ ہوتی یہ دریاء سمندر نہ ہوتے افتاب و مہتاب نہ ہوتے سیارے ستارے نہ ہوتے چلند پرند نہ ہوتے نبتا دھیوانات نہ ہوتے مٹی پانی آگوا کچھ نہ ہوتا ارش فرش لوگ کلم کچھ نہ ہوتا جنت کا اثر سلسل سبیل کچھ نہ ہوتا یہ سمندر نہ ہوتا اور سمندر کا سینہ چیرنے والیاں کشتیاں نہ ہوتی مجھے عزت و جلالت کی قسم میں نے جو کچھ بنایا ہے ان پانچ کی محبت کے لئے بنایا جو کچھ بنایا ہے ان پانچ کی جو کچھ بنایا ہے ان پانچ کی اچھا اتھے تسا تھوڑا میرا ساتھ دے رہا ہے ایک حدیث میں ہونے پڑے نہیں تھے بڑی آگا جنڈ دی پڑھوں ہونے جنڈ دی لیکن میرا ساتھ دے رہا ہے میں زمین و آسمان کیوں بڑے تسا سارے آپ کو پنجادی محبت واسطہ جیڑا آکھ لیسی نہ ایتھ لکھی ویسی بیستائید کی تھی آئی جیڑا ناک سی اون بان دا عجر لب ویسی ایتھ لکھی سی کوئی نہ زمین و آسمان کیوں بڑے پنجادی آفتام ماتاب کیوں بڑے پنجادی اولین آخرین کیوں بڑے پنجادی آدھے آدھے سیارے ستارے کیوں بڑے پنجادی محبت واسطہ چرند پریند کیوں بڑے پنجادی محبت واسطہ آرچ فرش لو کلم کیوں بڑے پنجادی جنت قوسر سل سبیل کیوں بڑے پنجادی اے ہارشہ بنینے پنجادی محبت واسطہ آرچ بنیا پنجادی محبت واسطہ فرش بنے پنجادی محبت واسطے اولین آخرین انبیاء مرسلین بنے پنجادی محبت واسطے جنت کوثر سلسویل بنی پنجادی محبت واسطے تری سالت ما بنے اصحاب دے ونچ بے کے فرمایا لَوَيْجْتَمْا نَّاسُو اللہ وِلَا عَلَيْتِ عَلِيْءِ ابنِ عَبِي طَالِب لَمَا خَلَقَ اللَّهُ نَار اگر سارے بندے اگر سارے بندے میرے ویر علی علی علیہ السلام دی ولایتِ جمع ہو کے علی وَلِيُّ اللَّهُ پڑھ لیں دے اللہ دو ذخ پیدا ہی نہ کر رہا اگر سارے بندے وَلَاこう حَلَيْتِ عَلَيْءِ ہَلَاo لroste لحظ لحظ اللہ فرمایا جو کچھ بنایا ان پانچ کی جوڑ آرہین جوڑ ہرکین نہیں پچھتے اگلا جوڑ بالکل نہیں پچھتا قال جبریل جبریل نے کہا رب من ہم میرے اللہ یہ کون ہے قال جبریل جبریل نے کہا رب من ہم میرے لئے یہ کون ہے پچھتا کوئی ہور فرشتہ اصا کرویں دے چپ یہ مسکینی دیکھ دیا ہے نہیں ہوں جے پچھے جبریل جیدہ ہر روز آنا جانا کدھی درزی بان کے کدھی چکی پین کدھی جھولا جھولان کدھی پرانت سمان یہ ڈی سوکھی تقریر جبریل جو پچھے اللہ کو لوں اے چادت لے کون ہے مر کوئی چوب کر جائے ساتھ تو نہیں ہوں لہمہ جبریل نے سدہا تھا اللہم دے کول کھڑا کر کے آپ پہ پچھو بھی آج تینکے کیتا ساتھ مارا جی جبریل آ بہیا جبریل آ مومنین نے کٹھل دن دو جمادی سانی ہے ذکر بھی بھی پانک دا جاری ہے آنا ذرا او جبریل او جبریل اے آج تینکے کیتا کیوں اے چادت لے ہوئے پاک رسول ہیں جنات کو ہر روز ہوئی لے کے میں اوے مولا علی ہیں جناتا شگیر صد ہیں اوے پاک سین جیدیاں چیکیاں پین اوے شہزاد ہیں جیدیاں پرانتے سوئے ہیں آج ایڈا کمل ہوگے ادھینی ویدہ تو ادھوں پوچھنا آج ایڈا بھول ہوگے ادھینی ویدہ ادھوں پوچھنا ہے پورا دن پر لطف رہوگے جبیلہ دا مومنوں محبوں موالیوں تو ان لکھ لک مولا دی ولایت نصیب رہے میرے نوے جھڑکو نہیں آج میری بیبسی ہے آج میری آجزی ہے آج میری بیبسی ہے آج میری آجزی کیوں جیدی لے پانجوں دن اللہدہ اللہدہ اسے لے سر جھکا کے باعدب سنجان لینا اے پاک رسول اے بی بی پاک اے جنابِ علی اے امام حسن اے امام ہون وکھرے وکھرے تو سر جھکا کے سنجان لینا ہون پنجان دا دور چادر تلیا کہ مکمل ہو گئے پتہ بہنے ہی نہیں لگتا ان میں نبی کون ہے ان میں وسی کو یہ کون ہیں آو جی آو بسم اللہ جی بسم اللہ بسم اللہ میں ذاکر فران بسم اللہ دو میرے الویت دے ہی نہیں آو جی آو بسم اللہ مولا دی باتا ہے بسم اللہ لو جی رابطہ تھو جاں ٹوٹ گیا دیکھ کتاب میں توڑے بست لے ہیں ادارہ مناجل حسین دی مناجل حسین ڈہری سانس نمی سال دی ادھ ساڑے چار سو موسمین دے فرامین دوائکو میلے حدیث کیسا ہے زیارت جامعہ زیارت وارسہ امام زمان نے دی اہم ترین زیارت ہے اے دو تاریخہ وے کو مسلط رکھ چھوڑو بیٹا پڑے بیٹی پڑے ہر روز ایک فرمان پڑھ لو اس طرح سارا دن توڑے ذہن محتر رہے گا اے ملکیت امام حسین علیہ السلام دی تجارت نہیں توڑے پیسے امانتوں سے پائنس سو روپیس دا حدیعت پائنس سو دی امیت ہے کوئی نہ بے ادھا کلو بکرے دا گوشت پائنس سو روپیس اگر لالہ سو نا تو جناب ایک گھر توڑ ایک سال پورے دا قیمتی خزانہ پہنچ جائے گا سر اتنی تکلیف کرنی پس بھی باہر دیں آکر لیلو تو یہ کڑی جاتے پہنچو یہاں سے جی مند بھول گئی یہ کون ہیں جبریل پہنچے ہیں اللہ میرا اللہ تا جواب سنو اور اس جواب جمولادی قسم میں اتنی عظمت اہل بیعت ہے تو زیادہ تھوڑے جاو اٹھو اٹھ کے ایسے پاسے آو تھوڑے جاو اٹھے تھی آج تھوڑے جاو اٹھ کے سامنے آجاؤ اتنی اتنی شان اہل بیعت ہے عالی جاو اتنی شان اہل بیعت ہے اللہ تا جواب جتنی شان اہل بیعت ہے جس تے مہت طالب علماء پڑھے لکھے لوگ اشرے پڑھ سکتے ہیں اللہ فرمایا ہم تو ساتھ توجہ رکھنی یہ کون ہیں کہیں پوچھے آجی رسول پاک اللہ کے فرمایا میں نے جو کچھ بنایا ان پانچ کی محبت کے لئے بنایا رسول پاک کے فرمایا یہ ہیں میرے اہل بیت یہ ہیں میرے اہل بیت جو بنایا ان کی محبت کے لئے بنایا جبریل پوچھا یہ کون ہے اللہ فرمایا ہم اہل و بیت نبوہ یہ نبوت کے اہل بیت ہیں نبوت کے اہل بیت شرہ نہ کردہ توڑے چہرے پڑھ لیں اللہ نہیں فرمایا یہ نبی کے اہل بیت ہیں یہ نبوت کے اہل بیت ہیں اگلا لفظ کیے و مادر و رسالہ یہ رسالت کی کان ہے رسالت کی رسالت کی رسالت کی رسالت کی رسالت کی کان ہے کان کس مستدین جی تو کچھ ہے نکلے لوئی دی کان جناب نمک دی کان جناب کلے دی کان جی تو نکلے کتنی عظمت اہل بیت علیہ السلام تھی کتنا لطف لے سکتے مادر و رسالہ اللہ فرمایا یہ پانچ وہ مرکز ہیں جہاں سے نبی بن بن کے نکلتے ہیں جہاں سے رسول بن بن کے نکلتے ہیں اور اور ہے کون کون اور بی بی دا نان ہے تو سا اتنا اچھا درود پڑھنے ایتھو پڑھنے ایتھو بلکہ آنسو ہوئے تو پڑھنے ہے بہت بڑا لطف آئے گا اتنی اقیدت نال بی بی دا میں چاہنے ہے تو سا اچھا درود پڑھنے تو سا پڑھنے تو سا پڑھنے کوئی بندہ پچھے نہ رہ جائے پانچ بیری پڑھنے سا اللہ فرما رہے کون ہے یہ ہم فاتمہ تو جڑے نئی شریک ہوئے پھر کوشج کرلو اللہ فرمایا ہم فاتمہ تو اللہ بی بی دا صدقہ اللہ توڑی دواما قبول فرمائے بی بی دا صدقہ بانیاں نلہ رزق وسیعتہ فرمائے بی بی دا صدقہ نگری وسیعت زیکریستہ جاری رہے اللہ فرمایا ہم فاتمہ تو سلام اللہ علیہ وابوہ ایک سیدہ ہے ایک اس کے بابا ہیں اور اس کے سرطاج ہیں اور اس کے لخت جگر ہیں جبریل آیت لاکھے آگیا انما یرید اللہ لے یزہیوانکم اور ریسہ اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ عزت بڑی دیتی آئی امت روایہ بڑھے اللہ عزت بڑی دیتی آئی امت میں چار پانچ جملے ہیں نال دکھ بی بی دے پڑھ دا بی بی دے پڑھ دا اگر آخر تکیتے ہیں شادہ دی پڑھ نہیں تو اس نے بالکل پڑھ لے سی یعنی کسے نہیں محسوس ہوئے گا بھئی میرے تو پہلے پڑھی گئی پہلی گال تو ان صرف توڑا ذہن متوجہ کر رہے ہیں دسنا چانا بڑا دھیان رکھیا ہے اور توڑا جہاں مجمع اسے کہلتے ہیں روح پوسی میرا باد دویا چھے میں امام مولا کو لیک بندہ آیا مومن چھے میں امام کو لیک بندہ آیا اسے کہ مولا اللہ میں دی دیتی فرمی مبارک ہوئی رحمت ہے فرمی نے ناں کے رکھی ہے اس پیٹے تو لے کے جڑا جڑا سنے گا مادی گودلہ مجلس داد دی بندے دی ہائے نکلے گی اور تڑپے گا بندہ وہ تو ناں کی رکھی ہے اور صاحب یہ ناں میں رکھی ہے فاطمہ امام روک کہا دیں جے اے ناں رکھی ہی تو مولے اے جڑکی نہیں جے ناں اے رکھی ہی تو مولے اے جڑکی نہیں کدھی بھی اے ناں جڑکی میرا علی بڑا دکھی ہو گیا ہے میرا علی اتنا دکھی ہو گیا ہے مدینہ دے بزار جبنجھے لوگ سلام نہیں کر دے بڑا گھر آوے میں نے رو دیا آوے کہ اور دکھی ہو سی یہ تو میں نہیں رو دی جواب لان دے دے بھئی ایک اور دکھی جو ملائی تھے میں تو نہ کہہ رہا ہوں وعدہ کی دے چون چون کے دسلیں بیٹا تو سا دعا کرے سا مولا علی علیہ السلام نا ممبر اے کوفہ دے بیٹھے اینجا اپنے ہتھا دیر ویدین جو نہ سمجھے مدہ ماتم کر لے سی اینج کا عرق نہیں بھائی جا اپنے ہتھا دیر ویدین ہتھا دیر اینجا جو ملپیاد ہتھا دیر ویدین ایک صابعہ کے ملہ بار بار ہتھا دیر کیو علی ملہ رو پر فرمائے ان حد تھا بدر فتح کیتا عود فتح کیتا خندق فتح کیتا خیبر فتح کیتا ان حد تھا اطاقت بھی اتنی آئی ہائے میں علی کے ڈا دکھیا اے حد بیاند میری زہران و تازیانے لگ دے رہے ہیں اے حد بیاند میری بطول دیاں پسنیاں دھڑ دیاں نہیں ہیں اے حد بیاند میری بطول دے حد دے تازیان نہ لگا میں رسول دی کبر کچھ نہیں کرد دی او میں رسول دے حکم دا میں پابان دا میں کے کرا دو گلہ اور تے اجازت حادری میری قبول کرے آجی دو گلہ اور تے اجازت اس بی بی نو جیڑا چیئے تھے آن سنے اس طرح نا اے دو جملے آخری ضرور سنے اس بی بی نو بیٹا ایدھر دیکھنا مولا علی نے ستا چادرہ دی کفن دیتا ہی کتنے اچ ستے تے میں خود رویت پڑی بے آ رہے تھے کفنہا علی یوب نبی طالب سبات اسواب ستا چادرہ دی کفنہا ستا چادرہ دی لڑکے ڈی آئی پاس سے دے زخم دے خون رکدہ ہی نائی ہیک چادر دے لے دیا دوی چادر دے لے دیا پوسویں دی آئی تری چادر ست چادرہ پواہ گیا دیا اللہ اللہ دے دیا نبی دی دی اللہ دے والے میرا ایو اس لگ دے اس بی بی دے رومان تے پبندی لگی کہ لگی جی رومان تے پبندی لگی رومان تے پبندی لگی تو تو پوچھ کے پڑھ دا روم پر لگی پبندی تیرہ سول پاک آجے دے بار سلمان آکھے نا کہ آکھو نبی دیرن بابینو نا رووے مولا علی فرمین اچھا تا نہیں روندی اچھا نہیں روندی اچھا نہیں روندی اچھے وینڈ نہیں کر دی تھڑے سا یہ جو بھر دیئے جو مدینہ حلدہ ساڑے آرام جو خلالان دا جیڑا ہے شیعت دو جماعت یہ ثانی حالے نہیں رو سکیا ایا گل سنے انہا کہا آکھو نبی دیدنو نا رووے ساڑے رومان جو خلالان دا میں مر جو ہاں ادھی راتی جلے بی بی دا جنازہ اٹھیا امام حسین انشیان سالان دے جنازہ نال او تایوانج کے مدینہ در مو کر کے اوہ مدینہ آلے اوہ راج راج سو اوہ راج راج نید رہ کرو میری ماں دا جنازہ جا رہے میری ماں سن رومدہ چھوڑ کے دور گئی اوہ میری ماں سن یتیب کر کے دور گئی اوہ راج راج سو میرے ماں دے رومان دے پبندیاں لیندے آئے باچی آخری دوخت اجازت حاضری ہو گئی سونے توڑی عبادت ہو گئی ہر اکھ نے اپنی حسید مطابق جیڑا دوخت بی بین کھا گئے حالوے باب تباد دربار گئیے سردیوال کالے آس واپس آئیے تا چٹے آس نہیں تودھا نہیں دیان کیتا چل جدی ہائے نہیں کے لئے بڑی اے رکھے آجیے کوئی گئی آئی تا سردیوال کالے واپس ولی تا سردیوال پھر دورالو گئی آئی تا واپس تا گئی آئی تا اٹھارہ سالہ دی ہے ولی تا ستر سالہ دی زعیفہ ہے میں دو اشارے کر سکتا یہ دی وجہ تو بی بی بڈی ہو گئی ایک منٹ رہ گیا میرے پڑھندہ بی بی جیسے تو ضعیفہ ہو گئی بی بی اینج بابے جی سند پیش کی تھی سند اینج کر کے پھر دی پھر دی ٹردی آئیے ہیک ہی ہو جائے بندے کو لائیے جیسے اینج کر کے سند پردے کار چھوڑے وہ پردے چھوڑ دیا چٹے ہو گئے دوئی وجہ اور بھی سن لو جیڑا نہیں رننا سن لو بی بی جیترے دائیں جین دی رہیے ہیک رکھ سارا پترہ تو چھپائی رکھیا چٹے ہیں والا نا لواپس ولی چٹے ہیں والا نا لواپس ولی بی بی فیزہ پیرا تے دھائے پی او بین تے پیمبر کیڑی لوٹ پائے گی یہی سیر دیوال چٹے کیوں ہو گئے دیڑی بی بی جواب دیتا دل کرے ہائے کرے دل کرے ماتم کرے جی روانا ویت انجیں رونا ہے جی میں آج مدینہ بی بیاں بیٹھیں رونا ہے بی بی فیزہ کے پوچھے آجی صحیح میرے لیے کیا ہے بی بی فیزہ کے پوچھے آج لادہ سیر دیوال چٹے کیوں ہو گئے توڑی بی بی جینا دکھی جواب دیتا ہے اس نے حائے ضرور کرے روکے آجیے رانگ بدل گئے درباران درباران سارے آنکھو سارے کیا دیئے سارے آنکھ لو سوا ملے گا آجیے رانگ بدل گئے درباران دیئے حالات تبدیل جیڑا رانگ دربار دعوے کھائیاں میں نہ پائے گئی ہو ردلیلے نہیں بچ دی جادر میری زینب دی یا سیدہ نہیں بچ دی جادر میری زینب نا پوچھ فضو تفصیل جیڑی ٹور نہیں سک دی وے جاں وے ہڑے دے کی میں ٹرسیاں نا نا یہ گلہ پیوں دیاں دو پانچ سال دی جناب مصافرہ شام آئی پانچ سال دا سین بھا میں چھوٹی آئی ہائی تا دھی تے ماما دھی اندہ وکھ رہی پیار ہوندے این کر کے مادی حالت وے کی تے سیر دیوال چٹے رٹھے تسنا کیتی ہائے بی بی مسافرہ شام تڑپ گئی آئی ہائیں اممہ دے حالت کیوں بدل گئی دینو جواب تا دے کمبر تا ایمہ تم کر دی راست دھی دا سار چون کیا دی شبیر کوئی دا میں وے کھائی اتے ہون دربار جالے جیڑا رانگ دربار دا وے کھیا ہے تیری چادر بچان نا محالے بڑا دکھی مز رہا دی تہر لنائے سوڑیاں گھلیاں تہر لنائے سوڑیاں گھلیاں ویج اگر کتاب چاہیے دی تو درواز ہیتے آکے لے تہر دی سوڑی گھلیاں تہر اگر